اسلام علیکم میسوشل میڈیا فیمری امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و مانس ہوں گے خوش پاش ہوں گے تو تلیہ جناب شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو مگر اس سے پہلے آج کا رن ناؤں تو جناب آج ایک بہت بڑی خبر آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہو گئی ہوں بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جانا چاہ رہے تھے کہ مولانا تارک جمیل صاحب جو ہیں جو ابھی ابھی اپنے بیٹے کے غم سے نکلے ہیں جن کے بیٹے نے خودکشی کر لی تھی موپیانہ طور پر بلکہ خودکشی کر لی تھی کیونکہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ بھی بعد میں آگئی تھی تو مولانا تارک جمیل صاحب نے ایک اور شادی کر لیا اس میں کیا حقیقت اور صداقت ہے اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گی اس کے علاوہ لوگوں کو اب ان کی دہلیز پر دوائی ملے گی مطلب ان کے گھر پہ آکے ان کا چیک اپ ہوگا اور ان کو دوائی ملے گی یہ کیا کہانی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا تنور لگا لیا ہے اور اب وہ روٹیاں بنا کر وہاں پر لگاتے ہیں یہ کیا کہانی ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور کا پھر سے ایک نیا سکینڈل منظرام پر آیا ہے اور انہوں نے پولیس کی تباہی کا ایک نیا منصوبہ تیار کیا ہے اس کے بارے میں بھی آج بات ہوگی اور اس کے علاوہ آج بہت بڑی بڑی خوش خبریاں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور شہباز شریف صاحب کی ایک بہت بڑی وارننگ آگئی ہے کیا وارننگ انہوں نے دی ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے مگر اس سے پہلے کہ میں پہلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں میں سب سے پہلے آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہوں کیا آپ کو سکرین کے اوپر ایک درخت نظر آ رہا ہوگا اور آپ کہیں گے اس درخت کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے جناب یہ کوئی عام درخت نہیں ہے یہ ہمارے پیارے آپ سب کے راجد اللہ نے جی میں بات کر رہی ہوں عمران خان صاحب کی ان کے ہاتھوں سے لگایا ہوا درخت ہے اور بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے یہ درخت لگایا تھا اور یہ آج سے ٹھیک تین سال پہلے جو انہوں نے شدرکاری مہم شروع کی تھی اس وقت انہوں نے یہ لگایا تھا اور اس کے اوپر آپ کو تختی بھی ایک لگیوی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مانگو ٹری اور پلانٹڈ بائی مسٹر عمران خان پرائم میسٹر اسلامی ریپبلک آف پاکستان دوہزار اکیس کو یہ انہوں نے عام کا درخت لگایا تھا تو بڑی ہی ایک انفرچنیٹ خبر آ رہی ہے اور خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اکہ دے بوٹے کدھی عام بنی بن سکتے ہیں یہ وہ والی خبر جو نا سچی ہو گئی ہے اور ہوا کیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ دو دو مطلب کتنے فراڈ ہو گیا ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے شہدرکاری مہم میں ان کو ہی کہا کہ خان صاحب یہ مانگو کا ٹری ہے آپ اس کو لگا دیجئے اور خان صاحب نے بینہ تصدیق کے اس کو لگا دیا ہوگا اور تین سال کے بعد پتا چلا کہ وہ مانگو ٹری نہیں نکلا بلکہ وہ دوسرا نیم ٹری نکلا یعنی وہ جس کو آپ بکین کا درخت کہتے ہیں دریک اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نیم کا درخت آپ اسے کہہ لیں عام لانگویج میں اس کے پتے بھی کڑوے ہوتے ہیں کڑوے پتوں والا درخت نکلایا تو جس کی وجہ سے اب یہ سمجھ نہیں آرہی کہ درخت کو چینج کیا جائے یا تختی کو چینج کیا جائے اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ کیا آپ اس کے بارے میں تجویز دیتے ہیں چلیے زناب شروع کرتے ہیں اب بقاعدہ طور پر پہلی خبر سے تو پہلی خبر ہے آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں شیخ رشید صاحب تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں سیاست سے وہ کنارہ کشی تقریباً ابھی تک تو کر چکے ہیں اور پچھلے دنوں ان کی تصویریں آئیں تھیں کہ وہ مری کے مال روڈ پہ گھوم پھر رہے تھے شادی انہوں نے کیو ہی نہیں بچے ان کے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی جو آیا جی میں نے گزاری ہے کس کے لیے پاکستان کے لیے مگر اب اس عمر میں آ کے وہ کیا کریں سیاست بھی نہیں ہو رہی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہر طرف کریک ڈاؤن ہو رہا ان کے اقارڈنگلی تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں کیا کروں بہر نے انہوں نے سوچا کہ میں کسی ہل سٹیشن کے اوپر جا کر جو ہے نا میں اپنا وقت گزاروں گا اس کے لیے مری میں ان کا اپنا ایک اپارٹمنٹ تھا انہوں نے وہاں پہ کافی وقت گزارا تصفیریں بھی وہاں پہ لگائیں لیکن ان کو نیچے مری دیکھ کے ان کو ویسا سکون نہیں ملا تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے مری کے اندر پچھلے دنوں میں ایک بہت بڑی چٹان سرگ گئی تھی جس کی وجہ سے نیچے عبادی کو خطرہ تھا تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں جی سیاست میں بھی تو لوگوں کی خدمت ہی کار رہا تھا تو ابھی بھی میں لوگوں کی خدمت کروں گا تو انہوں نے تنور کا وزنس شروع کر لیا اور بقائدہ طور پر آپ کو سکرین کے پر ویڈیو نظر آ رہا ہے جہاں پہ شیخ رشید صاحب جو ہیں بقائدہ طور پر روٹیاں لگا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے یہ کوئی بری بات نہیں ہے میں اس کو سراری ہوں میں اس پر تنقید نہیں کر رہی مگر میرا ایک سوال ہے کہ ابھی آج سے ٹھیک کچھ دن پہلے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنے ساتھ میاں محمد نواز شریف کو سڑکوں پہ لے کے نکلی اور راستے میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے روٹی کی پرائس کو کم کیا تھا نان کی پرائس کو کم کیا تھا اور ایک تنور سامنے ان کو نظر آیا اصل میں یہ واقعہ طبقہ ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ جا رہی تھیں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ مری تو مری کے راستے میں انہوں نے جو تنور نظر آیا تو وہاں پہ وہ رک گئیں اور میاں محمد نواز شریف جو ہیں انہوں نے جا کر تنور کی اوپر ریٹس بھی پوچھتے ہیں روٹی کے اور لوگوں نے ان کی مدہ سرائی بھی کی تھی اور کافی ان کے حق میں نارے بارے بھی لگے تھے تو اس وقت جو ہے نا بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی میاں محمد نواز شریف کے اوپر اور کہا گیا تھا کہ قومی لیول کا ریڈر ہو پوری دنیا میں جا کر وہ ڈیلز کرتا ہو پاکستان کے بارے میں بزنس ڈیلز کرتا ہو تو اس کو مریم نواز نے تنور کے اوپر جا کے کھڑا کر دیا اور نواز شریف کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہا گیا جی کہ ان کے پاس اب وہ اور کوئی کام رہ نہیں کیا اس لیے وہ تنور کے اوپر جا کے جو وہ یہ کام کر رہے ہیں تو میں نے بتانا تھا کہ شیخ رشید صاحب بھی جو بیسکلی ہے وہ یہی کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ مریم نواز جو ہیں ان کو آج کل بہت زیادہ ٹرول تو کیا جا رہا ہے لیکن وہ اپنے کام کیے جا رہی ہیں جیسے کوئی اپنی دھن میں مگن ہوتا وہ ایسے اپنی دھن میں مگن ہے اور آپ کو بتا دوں کہ دو لاکھ مریضوں کو ان کے گھر کی دہلیز کی اوپر اب دوائیاں ملا کریں گی اور چاہے ان کی بیماری چاہے کتنی بھی خطرناک ہو اور یہ فیصلہ اب ہماری سین نے کیا ہے پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا کیا ہے اس کے بارے میں تفصیلات سے آپ کو اگاہ کر دیتی ہوں کیونکہ عام لوگ جو آس پاس کے دہاتی ایریاز میں رورل ایریاز میں دیکھتے ہوں گے تو میں نے سوچا کہ یہ خبر آپ تک جانی چاہیے لاہور کے اندر مریم نواز نے پروجیکٹ مفت دوا آپ کی دہلیز پر یہ ایک پروجیکٹ شروع کیا اس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آٹھ ہفتے کی قلیل مدت میں عوامی فلاحوں بے بود کا اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ میں نے شروع کر دیا ہے انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ دوہزار تیرہ میں نون لی کا گھروں میں عدویار ڈیلیوری پروجیکٹ گزشتہ حکومت نے ختم کر دیا تھا یعنی انہوں نے عمران خان کے بارے میں تنقید کی انہوں نے کہا کہ نون لی کی حکومت کے پروجیکٹ تباہ کرنے کے لیے فتنے آ جاتے ہیں انہوں نے عمران خان کو فتنہ قرار دیا انہوں نے کہا کہ پھر ملک کا ایسا حال ہوتا ہے جہاں آج ہم کھڑے ہیں انہوں نے بتایا کہ آج سے دو لاکھ مریضوں کو ان کے گھر کے اوپر جا کر ان کے گھر کے دہلیز پر دمائیں فراہم کی جائیں گی حالانکہ دو لاکھ اگر لوگ ہیں تو اب یہ بھی تو دیکھئے کہ پاکستان کی عبادی پچیس کروڑ ہے دو لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی چلو گر حکومت نے انیشیئٹ لیا تو اٹلیس سوچا تو ہے نا آگے بڑھتے جائیں گے انہوں نے کہا کہ فری میڈیسن منصوبے میں ٹی بی ہیپٹائٹس اور دل کے جو مریض ہیں ان کے لئے دوائیں جو ہیں وہ شامل ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ نواز شریف اور شباز شریف کے رہنمائی میں عوام کے خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور چاہتی ہیں کہ پانچ سال کے بعد صوبے میں کوئی شخص علاج کی سہولت سے محروم نہ رہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ شادمان کچھی عبادی میں رسولہ بی بی اور منور ملک جو ہیں ان کے گھر پہ وہ گئیں بسیکلی ان کے نام ہے جو میں نے آپ کو بتایا وہ رینڈم لی گئی تھی ان کے نام جو ہیں لوگوں نے جب مرحم نواز کو دیکھا تو وہ کافی جذباتی بھی ہو گئے اور انہوں نے کافی ان کو سراحا بھی اب بات کر لیتے ہیں جی اپنے ہمارے پیارے مولانا تارک جمیل صاحب کی کہ ان کی شادی کی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے اور یہ خبر اصل میں ارجنیٹ کہاں سے ہوئی ہے شروع کہاں سے ہوئی ہے یہ خبر شروع کرنے والے خود مولانا تارک جمیل صاحب ہیں کیونکہ انہوں نے بھی حال ہی میں ایک بیان دیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے اس بیان کو آگے پھیلانا شروع کیا ہے کیا ساری کہانی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں بیسکلی مولانا تارک جمیل جو ہیں انہوں نے ایک پاڈکاسٹ کے اندر شرکت کی یعنی ایک انٹرویو ہو دے رہتے ہیں اور وہاں پر ان سے شادی کا سوال پوچھا گیا جس پہ مولانا تارک جمیل نے کہا کہ اگر وہ دوسری شادی کرتے تو پھر مولانا تارک جمیل یہ مولانا نہ ہوتے جو آج وہ ہیں مولانا تارک جمیل صاحب نے کہا کہ آج سے چار پانچ سال پہلے تک لڑکیاں مجھ پہ بہت مرتی تھیں مجھے بہت سارے فونس کرتی تھیں اور شادی کی پیشکش بھی کرتی تھیں انہوں نے کہا کہ مجھے کیونکہ اپنی ساری طاقت جو ہے وہ اپنی تبلیغ کی اوپر لگانی تھی اس لئے مجھے یہ قربانی دینی پڑی یعنی یہاں سے ان کے اس جملے کے اوپر غور کیجئے مولانا صاحب نے کہا مجھے کی قربانی دینی پڑی یعنی کہ میں نے شادی نہیں کی کیونکہ مجھے تبلیغ کے لیے ڈیفرنٹ جنگوں پہ جانا پڑتا تھا پاڈکاس میں مولانا تارک جمیل نے انکشاف کیا کہ چار پانچ سال پہلے تک لڑکیاں خود فون کر کے کہتی تھیں کہ ہمیں آپ سے شادی کرنی ہے انہوں نے مزید انکشاف کرتے ہوئے کہ کہا کہ مجھے شادی کے دوسرے تیسرے سال سے ہی شادی کی پیشکش آنا شروع ہو گئی تھی یعنی پہلی شادی جب ان کے ہوئی تھی تو اس کے بھی دو سال کے بعد ان کو شادی کی پیشکش ہوتے ہوتے آج تک شادی کی پیشکش آ رہی ہے آج سے چاہ سال پہلے تک لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیونکہ تبلیغ کرتا ہوں اس لئے مجھے اس چیز کے اوپر قربانی دینی پڑی تو یہاں سے بسیکلی مولانا تارک جمیل جو ہیں ان کی شادی کی خبریں پھیلنا شروع ہوئی فی الحال وہ کہتے ہیں میں نے کوئی شادی نہیں کی ہاں یہ الگ بات ہے کہ مولانا تارک جمیل ان کو بہت سارے سکینڈلز کے اندر ہمیشہ سے اس کا سامنا رہا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ ریما کی ایک پکچر بہت زیادہ وائرل ہو گئی تھی مولانا تارک جمیل کے ساتھ جہاں پہ وہ ان کے پیروں کو یکٹنوں کو ہاتھ لگا رہی تھی اور لوگوں نے اس پہ بھی کافی تنقید کی تھی کہ وہ ان کو ٹچ کیوں کر رہی ہیں اس کے علاوہ کچھ خواتین تھیں جن کے ساتھ مولانا تارک جمیل جو ہیں ان کے ساتھ ان کی ویڈیو کالز بھی لیک ہو گئی تھی اس کے علاوہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ مولانا تارک جمیل صاحب جو ہیں کچھ خواتین کے ساتھ ہاتھ ملا رہے تھے جس کے اوپر لوگوں نے کافی زیادہ تنقید کی تھی اس کے علاوہ مولانا تارک جمیل جو ہیں بیٹے کی وفات یعنی خودخوشی کی وجہ سے بھی کافی زیادہ ٹرولنگ کا شکار رہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ مولانا تارک جمیل جو ہیں وہ خواتین سے خاص طور پر ہینڈ شیک کر لیا کرتے تھے اور اکثر لوگ ان کے ساتھ راستے میں کبھی ہینڈ شیک کرتے تھے تو وہ اس کو اگنور کرتے تھے اس کی وجہ سے بھی ان کو کافی ٹرول کیا جاتا تھا بہرحال یہ ان کی نیجی زندگی ہے لیکن کیونکہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا خبر ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ علی عمین گھنڈاپور کی جو حکومت ہے یعنی خیبر پختون خاص کی جو حکومت ہے انہوں نے ایک پولیس کے اختیارات کے اندر کمی سے متعلق قانون سازی کے پر غور کر دیا ہے یعنی کہ خیبر پختون خواہ کو مزید کمزور کرنے کی بات کی جاری ہے کیا تفصیلات ہیں ذرا سن لیجیے گا کہ صوبائی حکومت نے پولیس اور بیوکریسی کے اندر پوسٹنگ ٹرانسفرز کو منتخب ممبرال اسمبلی کی مرضی سے مشروط کرنے پر بھی غور شروع کر دیا ہے ذراعی کے مطابق کہا جارہا ہے کہ صوبہ بھر کے اندر پولیس افسران اور اہلکاروں کی تائیناتی کا فیصلہ اراکین اسمبلی کی مشاورت سے مشروط کرنے پر غور کیا جارہا ہے اور اس zaman میں اراکین اسمبلی کا پولیس افسران کے ساتھ مہانہ اجلاس منقب کرنے پر بھی غور کیا جارہا ہے اور ذراعی کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ ترقیاتی فنڈز کے استعمال سمیت دیگر فیصلے بھی مہانہ اجلاس کے اندر کیے جائیں گے اور عراقی نے اسمبلی کابینہ سے منظوری لے کر اسمبلی سے پولیس ایکٹر میں تبدیلی کریں گے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ یعنی کہ علی امین گنڈپور کے احکامات کی روشنی میں صبحی میمبران نے پولیس افسران کو پیغامات بھی بھید دی ہیں اور پی ٹی آئی میمبران کی سربراہی میں تمام اجلاب اور محکموں کے افسران کے ساتھ مہانہ اجلاس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم منعقد کریں گے اور اب یہاں پر جو اصل خبر ہے نا ذرا وہ ملحظہ فرمائے گا کہ خیبر پختونخواہ حکومت کیسے چلائی جاری ہے یہ ذرا اصل کہانی اندر کی اب سنیے گا کہ ذرائع کی مطابقی بتایا گیا ہے کہ جناب من پسند پوسٹنگز اور ٹرانسفرز اس کے بارے میں پی ٹی آئی شروع سے بدنام ہے کہ وہ پیسے لیتے ہیں اب وہ من پسند پوسٹنگز اور ٹرانسفرز جو ہیں اس کو کرنے پہ لاکھوں روپے وصول کر رہے ہیں خیبر پختونخواہ کے ذلا مان سہرہ میں استادوں کی ٹرانسفرز کا ایک سرکاری آرڈر ہے جس میں ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ایز ڈیزائیڈ بائی ایم پی اے یعنی کہ مقامی ایم پی اے چاہتا ہے کہ من پسند بندے فلان جگہ پر اور فلان جگہ پر بھیجوا دو مان سہرہ کے اندر جو ہے وہ طریقہ انصاف کے صبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی کے بھتیجے جو ہیں کمال خان ان کی ایک آڈیو لیگ ہوئی ہے جس میں وہ خاتون کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں جس میں وہ اپنی من پسند ٹرانسفر نہ ہونے کے متعلق جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور خیبر پختونخواہ کے تقریباً ہر ظلے کے اندر یہ حال ہے کہ حکومت پیسے جو ہے وہ لے کر من پسند پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کر رہی ہے میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے اس چیز سے سبق نہیں سیکھا اگر سیکھا ہوتا تو شاید وہ فراغوگی سے سبق سیکھتے جنہوں نے عثمان بزدار کو استعمال کر کے جس طرح سے پنجاب کے اندر ٹرانسفرز اور پوسٹنگز کے چکر میں پیسہ کھایا وہ آپ کے سامنے اور پھر کس طرح سے ان کے اوپر کیسز بنے وہ بھی آپ کے سامنے تو اگر خیبر پختونخواہ ان کو لگ رہا ہے کہ تھرڈ ٹرم ہماری ہے اور ہم یہ سب کچھ کر کے بعد میں بچ نکلیں گے تو ایسا پوسیبل نہیں ہوتا آج کل کا جو دور ہے اس میں کسی کا بھی سکینڈل جو ہے وہ نہیں چھپ سکتا ہاں وقتی طور پر اس کو ریلیف مل سکتا ہے کہ وہ حکومت کے اندر ہے تو وہ بچ جائے لیکن بعد میں اسے ڈبل جو ہے وہ ریاست وصول کرتی ہے اور ماشاءاللہ سے علیہ مین گنڈاپور جو ہیں وہ ایسے ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ ان کی اپنی جماعت جو ہے وہ ان کے اوپر تنقید کر رہی ہے وہ کہتے ہیں نا آگ لگی بستی میں اور گنڈاپور اپنی بستی میں وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ خیبر پختونخواہ حکومت کا خزانہ آپ کو پتہ ہے کہ مکمل طور پر خالی ہے خیبر پختونخواہ دیوالیا ہو چکا ہے تو ہر صوبے کا احمد شاہ رنگیلا یعنی کہ وزیرعاللہ جو ہے علیہ مین گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے صوبائی کبینہ کا اجلاس جو ہے وہ پشاور کے بجائے اسلام آباد میں بلالیا اجلاس میں وزیرعاللہ پندرہ وزرہ پانچ مشیر تین معاونین چیف سیکیٹری ایڈیشنل چیف سیکیٹری پرنسپل سیکیٹری وزیرعاللہ اور ان تمام لوگوں کے ساتھ ان کا عملہ ان کی گاڑیاں کھانا پینہ اور سفری اخراجات سارے کے سارے خبر پختون خاک کے جو خزانہ ہے وہاں سے ادا کیے جائیں گے اور آپ اندازہ کر لیجئے کہ ان کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے اور پھر بعد میں علیہ مین گنڈاپور کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہماری باتیں نہ مانی گئیں یا وفاق نے ہمیں ہمارے مو مانگے پیسے نہ دیئے تو ہم جو ہے نا وہ دھاوہ بول دیں گے ہم اسلام آباد کے اوپر قبضہ کر لیں گے اس کا پیسہ تو آپ نے خود کرنا ہے میرا تو کام ہے جی آپ کو صرف خبر دینا اور جاتے جاتے آپ کے ساتھ شہباز شریف کا ایک زبردست کلپ شیئر کرنا چاہتے ہو جس کے معنی میں اس وقت بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور پروپیگنڈا کیا کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کامران خان صاحب نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے 35 سیکنڈ کا ایک کلپ شیئر کیا شہباز شریف کا اور اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں توبہ 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 وزیراعظم شہباز شریف صاحب یہ بھیانک سچ آج ایف بی آر کے لیے بول رہے ہیں یہ وہی ایف بی آر جس نے پاکستان کو دنیا کے کم ترین ٹیکس ادا کرنے اور سب سے بڑی ٹیکس شور قوم بنا دیا یہ وہ کلمات ادا کیے جا رہے ہیں جب ایف بی آر کی مزہی کا خیز تاجر دوست ایپ نشانے عبرت بن چکی ہے جب ٹریک اور ٹریس کا نظام جو ہے وہ آگے انہوں نے بہت ساری یعنی کی تنقید کیا شہباز شریف کے اوپر تو میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف کا یہ جو کلپ انہوں نے شیئر کیا ہے میں چاہتی ہوں کہ پہلے آپ یہ سن لیجئے اور پھر اصل کلپ کیا ہے میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں ویڈاوٹ فیر اور فیور آپ نے اپنے فرض کی ادائیگی کی آپ پر مجھے نہیں بلکہ پوری قوم کو آپ کے اوپر فخر ہے اور آپ یقینا ہم سب کے لیے ایک بہت شاندار مثال کی حیثیت رکھتے ہیں پاکستان جو آج جی تو پینتے سیکنڈ کا یہ کلپ آپ نے دیکھا اب میں آپ کو اصلی کلپ دکھاتی ہوں جس میں شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اور برے افسران ہر محکمے میں موجود ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں برے لوگوں کی نشاندہی کی جاتی ہے وہیں اچھے افراد کی تعریف نہ کرنا ان کی حق تلفی ہوگی انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہ جو کامران ہیں انہوں نے کامران خانہ انہوں نے شہباز شریف کے کلپ کا ایک حصہ کاٹ کے لوگوں کو دکھایا جبکہ جو ان کا پورا کلپ ہے وہ انہوں نے نہیں دکھایا اور انہوں نے اچھی کارکردگی دکھانے والے افسران کو داد بھی دی شہباز شریف نے جبکہ انہوں نے ان کے کس کلپ کو شیئر کیا اور اب جو اصلی کلپ ہے آپ وہ بھی سن لیجئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے پلان دیجئے اگر یہ نظام چلا تو بہت اچھی بات ہے ورنہ مجھے مجبور نہ کریں then i would probably go to the last point کہ میں پر اس کو outsource کرنا پڑے امید ہے مجھے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی but i will not relent and i will not compromise at all i will want the last penny in the coffers of Pakistan اس قوم کے غریب اور یتیم کے لیے جس نے علاج کرانا جو بیوہ ہے جو یتیم ہے ہم لوگ سب شمالی امریکہ میں اور جنوبی فرانس میں علاج کروا لیتے ہیں کروڑوں لوگ اس ملک میں بغیر علاج اور دوائی کے اپنے سسک سسک جان دیتے تھے تو i think it's a point of introspection for all of us تو میں دس دس لات روپے آپ سب کو میں انعام کی طور پر جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو باریہ چاہے آپ لوگو کیا یہ کومنٹ سیکشن میں بتائیے ان خبروں کے بارے میں اگر میں آپ کو حقیقت اور ثبوت نہ دکھاؤں تو کوئی اور دوسرا ولوگر آپ کو دکھاتا ہے کوئی اور آپ کو بتاتا ہے میرے خاص سے بڑی بھی کوئی کرتا ہوگا تو مو سے آپ کو بتا دیتا ہوگا آدھی تو آپ کو سمجھ نہیں آتے ہوگی تو میں یہ ساری ریسرچ کر کے آپ کی خدمت میں اگر یہ چیزیں پیش کرتے ہوں تو اس کا مقصد ہے کہ اصل چیز آپ تک پہنچیں بہرحال آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور ساسی تذیر جاننے کے لیے میرے ست کریکٹر ڈرانہ ہرگز منت بھولے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت بہت فعل رکھئے گا اللہ نکے بارے